اگر شہر کے اتیس سمیدن شریل علاقے کی مصر تابادی مانک چوک میں کچھ حساماجی قطعوں دوارہ ماحول بگاڑنے کی کوشش کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے چھتر کے لوگوں نے آروپ لگایا ہے کہ قریب دس سے پندرہ لوگ اس وقت ایک ساتھ دور آئے جب مزد میں ترابی نماز چل رہی تھی اور پوری گلی میں اینٹ پتھر فینکتے ہوئے لوگوں سے عبدرتہ کی گئی اس دوران کچھ اینٹیں گھروں اور مزد کی چھت پر آگری موقع پر ایک یوبک دوارہ برود کیا گیا تو اس کے سر میں پتھر مار کر اسے چوٹل کیا گیا گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد بھاری تعداد میں کئی تھانوں کا پولیس فورس اور آلہ پولیس بھا پرشاسنک ادھکاری موقع پر پہنچ گئے جنہوں نے آکروشت لوگوں کو شانت کر آیا چھتیوں لوگوں نے آروپیوں کے برود کاربائی کرانے ہیتو پولیس کو تحریر بھی دی ہے وہیں علاقہ آتی سمیدل شیل ہونے کے کان اعتیاتاً بھاری پولیس فورس بھی تینات کیا گیا ہے مزد کے امام نے بتائے کہ اینشاہ کی نماز کے بعد جب ترہبی کی نماز پڑھ رہے تھے اسی دوران اوپر برابر والی چھت کی طرف پتھر فیہ کے جانے کی مزد میں آواز سنائی دی جب ہم لوگ اوپر دیکھنے گئے تو وہیں لوگ بھاگ گئے تھے اس کے بعد پولیس کو سوچنا دے دی گئی تھی جس میں ایک بیکتی جس کا نام نسار ہے اس کے سر میں چوٹ لگی ہے اس تھانیے لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ گالی بکتے ہوئے جا رہے تھے اور انہیں ٹوکا تو وہیں دوسری طرف جا کر مسجد میں پتھر فیٹنے لگے جب ہم اس بابت پولیس کو سوچنا دینے گئے اور لوگ آگئے اور پتھرہ وابت تمیجی کرنے لگے وہیں موقع پر پہنچے چھترادکاری محسن خان نے بتایا کہ جانچ کی جا رہی ہے تحریر کے آدھار پر کاربائی کی جائے گی پولیس کو اگر بلائے پھر اس کے بعد ان کو دکھا گیا پھر اس کے بعد میں پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا پھر اس کے بعد میں وہ ایٹر ڈنڈے وغیرہ بغیر لے جہاں نماز کے دوران ایٹر آنے سے کوئی نمازی غیر بھی ہوا ہے نسار بھائی کے چوٹ لگی ہے اچھا ایٹ لگی ہے ان کے جی ہاں تو آپ یہاں اس مسجد میں کون ہے امام ہے نماز پڑھاتے ہیں اچھا امام ہے آپ کب سے امامت کر رہے ہیں آپ یہاں دو سال سے میرا نام نسار احمد ہے مانک چوک میں رہتا ہوں دراصل میں گھر پر سو رہا تھا پندرہ بیس لڑکوں کا شور آیا کہ مارو ان لوگوں کو مارو مارو اور نماز مت ہونے تو مسجد میں اور اس کے بعد انہوں نے ایٹے پھیکنا چالو کر دی میں نے کہا جاؤ بھائیوں یہاں سے جاؤ وہ لوگ جو ہے ایٹے پھیکنے لگے میں نے کہا جاؤ بھائیوں جاؤ رہنے تو کوئی بات نہیں ہے میرے ایک ایٹ لگی سب جگہ مزیدوں پوری محلی مطلب پوری گلی میں ایٹے پھیکنے لگے وہ لوگ جو ہے میں نے ان سے کہا کہ جاؤ جاؤ ادھر مطلب جو ہے وہ میری سر پر ایٹ لگی میں چکر آگئی کچھ دیکھنے لگے میں نیچے آیا میں نے آواز لگائی کہ پولیس کو فون کرو تب وہ لوگ پیچھے بھاگے پولیس آگئی ہم تو اپنے گھر پہ تھے وہاں سے آئے لوگ کوئی گالی بھگنے لگے راستے میں ہماری لیڈیزو بیٹھی تھی انہوں نے کیا بات ہے یا تو وہ گالی بھگتا ہوئے یہاں بھاگے کچھ لوگ بہار بیٹھے تے ہوتل پر انہوں نے کہا کیا بات ہے تو وہ رفاج گن پہ جا کے گالی کھڑی کر کے وہاں سے ہیٹے لائے اور مسجد میں مارنے شو کر دی یہ ہنڈے والی گلی مانی شو کی ممن والی مسجد کہل آجتی ہے یہ ہنڈے والی گلی میں یہ لوگ پیچھے کے یہ آس پاس کے جاؤں گے وہ کاران کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہوا وہ تو آئے کہ بس یوں کہنے لگے نواز نہیں پڑھنے دیں گے روزہ نہیں لکھنے کہیں گے روزہ نہیں ہونے دیں گے یہ دس پندرہ لوگ پندرہ سے زیادہ تھے ہاں چھوٹ آئیے پتراؤ کی سوچنا آئیے کیا معاملہ سوچنا پراپت ہوئی ہے پولس موقع پر پہنچی ہے جانچ کی جارہی ہے تحریر پراپت ہونے پر آوشک ویدانی کاروائی کی جائے سر پتھا وغیرہ بھی جانچ کی جارہی ہے سب بھی وندو پر دیکھا جا رہا ہے آس پاس کے سی 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 ٹی وی فٹیج بھی جانچے جارہا ہے جو بھی جن بھی ویکٹیو نے ایسا کرتے کیا کیا آروپ لگا رہے ہیں سر یہ لوگ یہاں کے اب تحریر جیسے پراپت ہوگی اس کے ساپ سے ویدانی کاروائی کی جائے گی کسی کا چھوڑ وغیرہ بھی ابھی پتہ کرا جا رہا ہے